شادے کے آٹھ سال بیٹھ گئے لیکن پتنی کو پتا نہیں چلا کہ آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا پتی اس کے ساتھ شادری سمبند بنانا نہیں چاہ رہا تھا اب شادی کے آٹھ سال بعد جو راج سامنے آیا ہے اسے جان کر اب پتنی یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ وہ پتی کو طلاق دے یا پھر اس کے ساتھ پوری زندگی بٹائے دھوکے کی بہت ساری کہانی آپ نے سنی ہوگی لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ آٹھ سال سے جس وقتی کو مہلا پتی سمجھ کر اس کے ساتھ رہتی ہے وہ اچانک ہی پتا چلتا ہے کہ پورش نہیں بلکہ ایک سمیں میں مہلا تھا شیطل نامک مہلا کو شادی کے آٹھ سال بعد اپنے پتی کے عورت ہونے کا پتا چلتا ہے تو اس کے ہوش ار جاتے ہیں اب ایسی دھوکہ دھری تو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو خیر آپ کو بتاتے ہیں ایسا نوکھے دھوکے کی کہانی کو مگر اس کے پہلے نمشکار سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص سیگمنٹ اجب گجب میں اور میں آپ کے ساتھ بند نہ پان لے سوچئے جو مہلا اپنا گھر بار سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک پورش کے ساتھ ساتھ جنموں کی رستے نمہانے کے لیے کہیں دور چلی جاتی ہے شادی کے آٹھ سال بیٹ جاتے ہیں اور اسے اپنے پتی یہ ایک ایسی سچائی کا پتا چلتا ہے جسے سوکار پانا اس کے لیے سمبھاؤ ہی نہیں لیکن آٹھ سال سے جو ہاؤ بھاؤ اس نے اپنے پتی کے دیکھے ہیں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو بھی سچ سامنی آیا ہے وہ شت پرتی شت صحیح ہے اور اب مہلا تھانے پہنچی ہے اور وہاں جا کر اپنے پتی کے خلاف شکایت درج کر آیا ہے اس نے بتایا ہے کہ پہلے تو اس کے پتی نے یہ چھپایا کہ وہ مہلا ہے اور اس نے اپنا لنگ پریورتن کروایا ہے اور اب پتی نے اس کے ساتھ جو جبردستی کر یون سمبند بنانے کی کوشش بھی کی اور اور پرکرتک طریقے سے یون سمبند بنانے کے بعد مہلا کو ڈڑایا دھمکایا بھی کہ اگر اس نے کسی کو اس بارے میں بتایا تو اسے اس کا پرنام بہت گلت طریقے سے بھوگتنا پڑے گا جس وجہ سے پیچاری مہلا آپ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسے اس جھمیلے سے باہر آئے تو اس نے پولس کو یہ پورے ماملے کی بارے میں جانکاری دے دیا ہے جہاں سے یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ دھوکہ دھری کے ماملے تو بہت دیکھے جاتے ہیں لیکن یہ مہلا کو ایسا دھوکہ ملا ہے جس کے بعد اب اگر وہ کسی اور سے اس بارے میں بتاتی ہے تو لوگ بشواس نہیں کریں گے کیونکہ پتی دیکھنے میں تو پورش کی طرح لگتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ سالوں پہلے وہ ایک مہلا ہوا کرتا تھا اور آپریشن کرا کر مہلا سے پورش میں خود کو بدلنے پر اس نے خود کو مجبور کیا اور سال 2014 میں ان دونوں نے شادی بھی کر لیا مہلا نے بتایا ہے کہ لڑکے سے اس کی ملقات ایک سوشن میڈیا سائٹ پر ہوئی تھی اور اس کے بعد دونوں نے باچت کرنا شروع کیا دونوں کو پیار ہوا اور پھر دونوں نے سال 2014 میں گھر پریوار سب کے سامنے شادی رچا دی شادی کی بعد مہلا جب بھی اپنے پتی کے پاس جانا چاہتی تھی تو اس سے وہ دور بھاگتا تھا دونوں نے شادی کی بعد ہنیمون کا پلان بھی بنایا تھا جب کشمیر گیا تو وہاں بھی مہلا کا پتی اس سے دوری بنا کر رہا اور سال 2020 میں اس نے جا کر بتایا کہ روس میں بہت سال پہلے اس کے ساتھ ایک درگھٹنا ہوئی گیا تو اس کے بعد وہ یون سمبند بنانے میں آسمرت ہو گیا یعنی کہ مہلا کو دھوکے پر دھوکے مل رہے تھے اور اسے پتا بھی نہیں چل رہا تھا کہ اس پورے دھوکے کا کھلاسہ تب ہوا جب سال 2020 کے جنوری مہینے میں مہلا نے اپنے پتی سے جبردستی کر شادری سمبند بنانے کو کہا تو اس نے کہا کہ اس کو کولکتہ جانا ہے وہاں سے سرجری کروا کر وہ کچھ آئے گا تب ہی اس کے ساتھ کوئی سمبند بنائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں بھائی صاحب جب کولکتہ سے واپس آئے تو بڑودرا میں بیٹھی پتنی کا انتظار ایسے ختم کیا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی گجرات کے بڑودرا کی رہنے والی 40 سال کی مہلا کو اس کی خود کے پتی میں بتایا کہ وہ اپنے لنگ کا پریورتن کرا کر آج پورش بنا ہے پہلے وہ مہلا تھا اتنا ہی نہیں بھلکہ اس نے ساری سچائی بتا کر پتنی کے ساتھ اور پرکرتک طریقے سے یون سمبند بھی بنایا ہے اور اسے درانے دھمکانے لگا کہ وہ اس بات کی جانکاری اگر کسی کو دیٹی ہے تو انجام برا ہوگا لیکن مہلا نے جواسے تیسے ہمت کر کے اب پولیس کے سامنے سارے راج کھول دیئے ہیں اور نیائے کی گوہار لگا رہی ہے ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس آگے کیا کاروائی کرتی ہے پہلال پولیس کا کہنا ہے کہ آروپی دلی کا رہنے والا ہے اور اسے ابھی بڑودرا لیا گیا ہے اور اس پر کرے ایکشن بھی لیے جا رہے ہیں باقیے باپ بتائیے آپ ایسے معاملے کو لے کر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کامنٹ باکس میں اپنی رائے بتائیے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور باقی اینے خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے جنتا جنکشن دھنیوار